ہلو فرنٹس ویلکم ٹو می چینل دیکھیں فرنٹس ہم ایک پیردان بنانا سکھائیں گے یا تھالپوس آپ اس سے کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں تھالپوس، ٹیول میٹ یا پھر پیردان بنا سکتے ہیں تو دیکھیں فرنٹس میں نے یہ تین کلر سے بنایا ہے اور اب دیکھیں ہم اس کو کس طرح سے بنایں گے فرنٹس میں نے دیکھی یہاں پہ بارے پھندے ڈالے ہوئے ہیں اور اس میں سے دیکھیں میں نے یہ دس فندے اورنج کلر سے ڈالے ہیں اور دو فندے میں نے یہ گرین کلر سے ڈالے ہیں تو دیکھئے ان کو ہم کس طرح سے بنائیں گے سب سے پہلا فندہ اُلٹا بنائیں گے اور دیکھئے یہیں سے ایک فندے میں اس طرح سے جالی بنائیں گے دیکھئے اس طرح سے جالی بنائیں گے اور داگا پیچھے سائیڈی رہنے دیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم اورنج فندے بنائیں گے جو اورنج فندے ہیں وہ ہم اورنج بنائیں گے یہ دیکھی پرنٹس لاشت میں دو پندے چھوڑ دیں گے چھوڑنے کے بعد دیکھی پرنٹس یہیں سے داگے کو گھما لیں گے اور دیکھی اس کو پلٹ کے اور اُلٹے اُلٹے پندے ہم بونیں گے دیکھیں اُلٹے اُلٹے پندے بونیں گے اور یہ دیکھی پرنٹس جو میں نے پندے بنائے تھے پہلے دو پندے ڈالے تھے پھر ایک جالی بنائی تو تین پندے ہو گئے تو ان کو دیکھیں ہم تینوں پندوں کو اُلٹا ہی بون لیں گے اب پھر سے دیکھی پرنٹس یہاں پہ پہلا پندہ اتاریں گے دھاگہ آگے لائیں گے اور جو ایک پندہ میں نے یہاں پہ یہ جالی بنائی تھی اس کو ہم اُلٹا بنا لیں گے اور یہاں پہ دیکھیں یہ چینسی جو بن رہی ہے پہلا پندہ جو ہے اس میں پھر ہم جالی بنائیں گے ہر بار ہم اسی پندے میں جالی بنائیں گے اور دیکھیں اس کو آگے لائیں گے اور یہ والے پندے ہم اُلٹے بنائیں گے پہلے میں نے دو پندے چھوڑ دیئے تھے دو پھر سے چھوڑ دیں گے اور اس میں میں نے نو نمبر سلائی لگائی ہوئی ہے دیکھیں پھرنٹس یہیں سے پھر پلٹ لیں گے اور سارے پھندے اُلٹے اُلٹے جو جیسے ہیں ویسے ہی ان کو بون دیں گے پھر اسے دیکھیں پھرنٹس پہلا پھندہ اتاریں گے دھاگا آگے لائیں گے اور یہاں پہ میرے دو پھندے ہو گئے دیکھیں یہ اُلٹے پھندے دو ہو گئے پہلے ایک ہوا تھا اب دیکھیں اسی جو چین بن رہی ہے اسی پہ ہم پھر ہر بار ہم یہیں پہ جالی ڈالیں گے دیکھیں دھاگا آگے لائیں گے اور باقی کی یہ پھندے ہم اسی کلر سے بنتے جائیں گے دیکھیں یہ دیکھیں پھندے پھر چھوڑ دیں گے یہیں سے گھما لائیں گے ان کو اور جو جیسے پھندے ہیں ان کو بیسا ہی بن لیں گے اب دیکھیں پھر سے پھر سے دیکھیں جالی کے پھندے پہ ہی جالی ڈالیں گے یہاں دیکھیں یہ اس طرح کی جالی ڈال لائیں گے پھر سیدھا پھندہ بنائیں گے یہ دیکھیں پھرنٹس دو پھندے پہ چھوڑ دیں گے یہیں سے پلٹ لیں گے اور یہ والے ہم پھندے بھوم لیں گے اس کے بعد دیکھیں پہلا پھندہ اتاریں گے پھر اسی طرح سے لائیں گے جو جالی کے پھندے بڑھتے جا رہے ہیں ان کو ہم اُلٹا اُلٹا بنتے جائیں گے ہر بار اور دیکھیں یہاں پھر جالی پہ ہی جالی ڈالیں گے یہ دیکھیں پھرنٹس میرے سارے پھندے چھوڑ سکے ہیں اب یہیں سے ہم پلٹ لیں گے اور پوری اُلٹی رو کو کمپلیٹ کر لیں گے اُلٹی رو پوری کمپلیٹ کر لیں گے اب دیکھیں پھرنٹس ہمیں یہاں پہ میری ایک کلی ہے بن کے تیار جو میری یہ ریڈ کلر بک کی کلی بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس طرح کی کلی ہے یہاں بن کے تیار ہو گئی ابھی دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں پہلا پھندہ اتار لیا اور دیکھیں اس پھندے کو اُلٹا بون لیں گے اور دونوں پھندے کو اسی پہ لیں گے دیکھیں اور دو کا ایک کر لیں گے پھر دیکھیں اس کو اسی پہ لیں گے پھر دو کا ایک کریں گے پھر اس کو اسی پہ لیں گے پھر دو کا ایک کریں گے دیکھیں اس طرح سے لے کے دو کا ایک کرتے جائیں گے اور اس دھاگے کو ہم پیچھے کر دیں گے دیکھیں اس کو پیچھے کر دیں گے اب اس دھاگے کو ہم آگے لائیں گے اور اُلٹے اُلٹے فندے بھول لیں گے اب ہم ان پھندوں کو ایک ساتھ جوڑ لیں گے دیکھیں سارے پھندوں کو ایک ساتھ بھول لیں گے یہ دیکھیں فرنس اس طرح کی یہ کلی بن کے تیار ہو گئی ہے اور اب دیکھئے یہاں سے ہم دوسرا کلر لگائیں گے اس میں یہ میرا جو وائٹ کلر لگا ہوا ہے اب دیکھئے اس کو ہم یہاں سے جوڑ دیں گے یہ دیکھئے سارے پھندے ہم وائٹ سے بنا لیں گے اور یہاں دیکھئے یہ گرین کلر کا پھندہ ہے اس میں ہم دو فندے بنا لیں گے اس طرح سے جیسے آپ اس میں بنا سکیں اسی طرح سے دو فندے بنا لیں آپ دیکھئے پہلا فندہ پھر اتاریں گے اور دھاگا آگے لائیں گے اس پھندے پھر ہم جالی بنائیں گے اب یہ میری دوسری کلی ہے تو جیسے میں نے یہاں سے اسٹارٹ کی تھی اسی طرح سے یہ اسٹارٹ ہو گئی ہے اب دیکھئے سب وائٹ دھاگا آگے لائیں گے اور سارے فندے لاسٹ تک بنیں گے لاسٹ میں ہم دو پندے چھوڑ دیں گے بینا بنے ہوئے جیسے میں نے شروعات کی کلی بنائی ہے اس آرنج کلر سے ایسے ہی ہم اس وائٹ کلر کی کلی کو بنائیں گے اور ایسے ہی ہم پورا یہ تھارپوس یا پیردان آپ جو بھی بنانا چاہے اس کو بنا سکتے ہیں دیکھئے یہ اس طرح سے بنا ہوا ہے اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور ہمیں کمنٹ کیجئے میری ویڈیو کو سیئر کیجئے تینکیو